سری شیوہ نمستو بیم فرینڈز تو کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ اچھی ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں اور یہ میرا بلوگ لیٹ جا رہا ہے یہ میرا بلوگ ہے نومی کے دن کا لاسٹ دن نوراتر کے لاسٹ دن کا تو یہاں پر میں کروا رہی تھی کنیا پوجن یہاں پر سام کو ہم لوگ کرنے والے ہیں کنیا پوجن کیونکہ یہ ان کا جو ہے میرے ہزبن ہے ان کا فس رہتا ہے اس لئے ہم لوگ نے یہاں پر مطلب سام کو کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں بنا رہی تھی کالے چنے کی سبجی تو اس میں میں نے ایک تیج پتہ اور ایک بڑی الانچی اور سیندھا نمک یہاں پر ڈال کر کے اس کو میں بوائل کر لوں گی اور پھر یہاں پر میں اپرین پہن رہی تھی کیونکہ میں نے ساڑی پہن رکھی ہے نیو تو اس میں مطلب کھانا بناو تو داگ وغیر لگی جاتا ہے اس وجہ سے یہاں پر میں نے اس کو پہن لیا تھا تو کالے چنے کی سبجی اور یہ سوجی کا حلوہ اور سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا سیرہ بنا لینا مطلب پانی میں سکر کو گھول لیں زیادہ اسے گاڑھا نہیں کرنا ہوتا بس گرم کر کے گھول کر کے پھر سوجی میں ڈالیں تو بہت ہی تیسٹی بنتا ہے آپ لوگ جرور ٹرائے کریے گا اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر چھوٹی چھوٹی کنیاں ہیں یہاں پر بھوجن کر رہے ہیں اور پھر بھوجن کرنے کے بعد یہ میرا نائٹ کا بلوگ ہے لاشٹ ڈے کا تو جیسا کہ آپ لوگ نے ٹائٹل میں دیکھا تو جی ہاں میری تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی اپنے ہسمنٹ سے بس یوں ہی تھوڑی سی ایسے ہی بحث ہو گئی تھی تو مطلب ایسا تھا کہ میں تو ویسے بھی پورے نو دن یہاں پر گربہ ہوا گجرات ہے تو یہاں پر گربہ تو ہوتا ہی ہے تو میں ویسے بھی نو دن پورے میں نہیں گئی صرف ایک دن گئی تھی تھوڑا سا دیکھنے اور پھر آ گئی تھی اس دن مطلب ایسے ہی میں گئی تھی کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور پھر دیکھ کر کے آ گئی تھی پھر آج لازٹ ڈے تھا تو میں نے بولا کہ میں بھی جاتی ہوں اور یہاں پر بچے زیادہ جد کر رہے تھے میں تو نہیں بھی جا رہی تھی لیکن کیا ہے نا آواز آتی ہے جیسے نیچے ہوتا ہے اور اوپر رہتے تو اوپر آواز آتی ہے تو بچے یہاں پر پریسان کر رہے تھے کہ ممہ چلو چلو آج لازٹ ڈے ہے چلو یہاں پر تو اور پھر میرا بھی من کر رہا تھا کہ میں بھی آج کر لوں اور پھر گجرات میں آ کر کے اور پھر گروہ نہ کریں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے ہر چیز انسان کو انجوئے کرنی چاہیے کوئی بھی چیز ہو اور یہ جیسا کہ میرا یہ گجرات میں دوسرا سال ہے پچھلے سال بھی ہوا تھا تو ویسے مجھ سے بنتا نہیں تھا بٹ یہاں پر میں نے ٹرائی کیا اور تھوڑا تھوڑا اب یہاں پر بننے لگا ہے ویسے اگر مطلب میں کرتی ہی نہیں ہوں نہیں تو یہاں پر بننے لگے تو یہاں پر دیکھیں میں بھی یہ یلو کلر کی ڈریس میں نے پہن رکھی ہے اور مطلب ان کو اور ان کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے ان کو کیا مارننگ سے آفیس جانا ہوتا ہے اور پھر مطلب ساڑھے پانچ بجے یہ نکل جاتے ہیں تو نائٹ میں ان کو جلدی سونا ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ جاتے ہیں نیچے پھر آتے ہیں تو آواز اگر ہوتی تو ان کی نیت خراب ہوتی ہے اور ویسے بھی مجھے یہاں پر پڑھائی وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے ساتھ میں گھر کے کام بچوں کی اس لئے میں میں خود ہی نہیں جاتی ہوں لاسٹ ڈے بہت ہی بھیڑ تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب راجستان کے بھی یہاں پر رہتے ہیں تو وہ لوگ یہاں پر یہ پہن کے ہاتھ وغیرہ میں یہاں پر کیا بولتے ہیں اس کو چوڑا ہاتھی دانت کا کیا چوڑا ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی کر رہے تھے اور مطلب سب بھی لوگ آئے تھے سب بھی لوگ بہت بھیڑ تھی اور میں بتا دوں کہ نومی کے دن تو مورننگ میں پانچ بجے تک یہاں پر ان لوگوں نے گروہ کیا تھا اور پانچ بجے پھر یہ لوگ سب لوگ ساڑھے پانچ بجے سب لوگ آئے تھے مطلب رات میں ساڑھے گیارہ بجے سٹارٹ ہوا تھا اور پوری رات پانچ بجے تک چلا تھا مطلب مورننگ میں پانچ بجے تک میں تو آ گئی تھی میں تو مطلب کی رات میں ہی آ گئی تھی میں بارہ بجے گئی تھی اور پھر ایک بجے میں آ گئی تھی بچوں کو لے کر کے اور تو اچھا لگتا ہے کچھ مطلب کی کچھ ڈیفرنٹ باقی تو ہمارا وہی گھر کا کام ہی کرنا ہے اور باقی اپنی جمعیداریوں کو ہی نہیں بھانا ہے ایک دو دن اگر ہم تھوڑا سا انجوئے کر لیتے ہیں تھوڑا سا اپنے من کو فریس کر لیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو بس اسی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا تھا بٹ تو مطلب کی میں نے بولا جانا ہے تو بولے کیا جاؤگی ڈیلی ویسا ہی تو ہوتا ہے وہی تو ہوتا ہے تو پھر میں یہاں پر لیٹ گئی تھی بچے بھی لیٹ گئے تھے میں بولی ٹھیک ہے میں نہیں جاتی ہوں تو پھر یہ بولے ہو گیا چلے جاؤ کوئی بات نہیں تو پھر انہوں نے بولا تو ہی پھر میں گئی تھی تو آپ لوگ بھی دیکھ لیجے کس طرح سے یہاں پر گروہ ہوتا ہے اور بیچ میں دیکھ لیجے یہ لوگ نا جو مادہ جی کا کلس ہوتا ہے جو رکھا رہتا ہے وہی لے کر کے سر میں رکھ کر کے یہاں پر یہ لوگ کر رہی تھی اور مطلب کی سب ہی لوگ یہاں پر اور یہ لوگ نا تو یہ تو پورے نو دن یہاں پر ان لوگوں نے کیا بچ یہی ہے کہ لیٹ نائٹ سٹارٹ ہوتا تھا اور دیر تک چلتا تھا تو یہی تھوڑا سا ڈراؤ بیک تھا کیونکہ اگر بچوں کو صوبہ مارننگ میں سکول جانا ہے وہ سب چیزیں تو پھر یہاں پر نہیں ہو پاتی تو یہاں پر میری تو اس دن نومی کے دن تو یہاں پر میں بلکل نہیں پڑھ پائی تھی اور ابھی تو جیسا کی نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا ہے اس وجہ سے تھوڑا یہاں پر وہ بھی ہو رہا ہے بچ پڑھنا ہے بس میں نے یہی سوچا کی بس لاسٹ ڈے ہے تو آج تھوڑا سا بو کر لیتے ہیں پھر اپنا پڑھیں گے اور ایسا تو ہو ہی جاتا ہے ہمارے ساتھ کی ایک دو دن یہاں پر ویک میں ایک دو دن تو گیپ ہو ہی جاتا ہے اور یہاں پر پتہ ہے یہ لوگ نہ گروہ کرتے ہیں پھر رات میں ناستہ وغیرہ ہوتا ہے یہاں پر پھر سے یہ لوگ گروہ کرتے ہیں اور پھر گروہ ہونے کے بعد لاسٹ میں آرتی ہوتی ہے یہ سب اور مطلب پورے نو دن الگ الگ ڈریس پہن کر کے مطلب یہاں پر گجرات میں تو کچھ زیادہ ہی کریز ہے اور یہاں پر یہاں گروہ کا سمچار آپ لوگ یہاں کیا تھا کیسا تھا آپ لوگ بھی کہیں گئے کرنے کی نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بس یہاں پر ہے تو کر رہے ہیں اگر ہم کہیں اور چلے جائیں گے دوسرے اسٹیٹ میں یا کہیں اور پر تو وہاں نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے بس یہاں ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پر کر لیے یہاں تو کومن ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس سے نئی بھی بنتا وہ لوگ بھی کرتے ہیں اور یہاں پر سیکھتے ہیں تو اس سمیں مطلب جو میری پڑھائی ہے ناوراتر میں تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی اور ایسا چلتے ہی رہتا ہے اب تو اور یہاں پر کروہ چوتھ آ رہا ہے دیوالی آ رہا ہے تو مطلب اس طرح سے فیسٹیویل لگے ہی چلو جب تک یہاں پر نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا ہے تب تک ہم بھی یہاں پر پھری ہیں تھوڑا آرام آرام سے یہاں پر ہماری سٹڈی چل رہی ہے بٹ ایسا کام نہیں چلے گا اگر سیلیکشن لینا ہے تو سیریس ہونا پڑے گا کیونکہ میں کر تو لیتی ہوں جیسے گیپ تو ہو جاتا ہے لیکن گیپ ہونے کے بعد پھر مجھے بہت عجیب عجیب سا لگتا ہے مطلب کہ اتنے دن گیپ ہو گیا نہیں پڑ پائی اور تو چلیے آپ لیجے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دی جس سے میرے آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اسی طرح سے میرے بلوگ دیکھتے رہے اور اگر کوئی سجیسن ہے تو کمنٹ کر جب بتائیں تو چلیے ملتے نیکش